اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے سپر ایشیا کمپنی کی واشنگ مشین کے بارے میں جس کا مارڈل نمبر ہے دو سو چالیس اچھا یہ دونوں واشنگ مشین کا مارڈل نمبر دو سو چالیس ہے جو کہ سپر ایشیا کی کمپنی میں آپ کو نظر رہیں گے ایک جو مارڈل ہے وہ ہے دو سو چالیس ایکسل اور سیکنڈ جو دوسرا مارڈل ہے وہ ہے دو سو چالیس شاور واش ان میں آپ کو فرق دکھاتے ہیں ایکسل مارکٹ میں یہ پھر آپ آن لین چیک کرتے ہیں تو مارڈل نمبر تو سیم ہوتا ہے لیکن ان کے پرائز میں فرق ہوتا ہے تو ان میں بیسیک فرق آج ہم آپ کو بتائیں گے جو دو سو چالیس ایکسل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز جو ہے وہ دیکھنے میں تھوڑا سا سمارٹ سائز ہوتا ہے جو کہ دو سو چالیس شاور واش ہے اس کا سائز تھوڑا سا بوڈی کا بڑھا ہوتا ہے تو کپیسٹی کی بات کریں تو اس کی کپیسٹی تقریباً آٹھ پیجی سے لے کر دس کئجی تک اس کی کپیسٹی ہوتی ہے اس میں آپ آٹھ سے دس کئجی تک کپڑے ایزلی ایک ٹائم میں واش کر سکتے ہیں اچھ اس کی بوڈی کی بات کریں تو یہ بھی ڈبل پلائی بوڈی کے اندر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے پلاسٹی کا ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اور سیکنڈ اس کو اپریٹ کرنے کے لیے فرنٹ پر بٹن دی جاتا ہے یہاں سے آپ اس کا ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ والا جو بٹن ہے وہ واش سیلیکٹر کا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کا پول سیٹر سیٹ کر سکتے ہیں ون وے پہ یا پھر ٹو وے پہ اچھا جی جو سیکنڈ چالیس شاور واش ہے اس کا تھوڑا سا جو دور ہے وہ بھی ڈیفرنٹ دی جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی چھوٹے موٹے داگ یہی پر رب کر کے اس کو ایزلی واش کر سکتے ہیں اس میں کپیسٹی کی بات کریں تو یہ تقریباً بارہ کے جی تک کپیسٹی ہوتی ہے اس میں ایک ٹائمیں بارہ کے جی تک کپڑے ایزلی واش کر سکتے ہیں اس میں جو میجر فرق آپ کو نظر آئے گا کپیسٹی کے علاوہ سیکنڈ فرق اس میں ہی آتا ہے جو کہ ڈبل سائٹ پر اپشن دی جاتی ہے بلکہ آپ دو سو چالیس ایکسل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ایسا فانکشن نہیں ہے شاور واش کا آپ کو فائدہ بتائیں تو جب واشی مشین چل رہی ہوتی ہے تو اوپر جھاگ بن جاتے ہیں تو سارا سرف اس جھاگ کے اندر آ جاتا ہے تو جس کے وجہ سے کپڑوں میں صرف اور صرف کپڑے جو ہیں صرف پانی میں موو کرتے ہیں اس میں صرف نہیں ملتا تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب واشی مشین چل رہی ہوتی ہے تو ان تین پوائنٹ سے اوپر سے پانی گرتا ہے وہ پانی جھاگ کے اوپر گرتا ہے اور وہ صرف مکس ہو کر واپس پانی کے اندر چلا جاتا ہے جس کے وجہ سے کپڑے آپ کے دیپلی کلین ہو جاتے ہیں اور سیکنڈ اس کے اندر فیلٹر بھی دی جاتا ہے جس سے کوئی دھاگے بغیرہ اگر کپڑوں پانی کے اندر ہوتے ہیں تو یہ اس کو observe کر لیتا ہے سیکنڈ اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ڈرین کا فنکشن علیدہ سے دی جاتا ہے جبکہ اس کے اندر ڈرین کا کوئی فنکشن نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈرین والا پائپ نیچے گر گیا تو پانی سارا ویسٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس دو سو چالیس شاور واش ہے تو اس کو جب آپ ڈرین کے اوپر سیٹ کریں گے تو پانی ڈرین ہوگا پائپ نیچے بھی گر جاتا ہے ڈرین والا تو اس کا پانی ویسٹ نہیں ہوگا اسیسریز کی بات کریں تو دونوں میں جو دوسری ایکسری اسیسریز ہے وہ سیم دی جاتی ہیں اس میں آپ کو ٹوکری ملے گی کپڑے رکھنے کے لیے اور سیکنڈ آپ کو اس کے ساتھ کلوٹ پنز ملے گی جس کے ساتھ آپ کپڑے ایزلی ہینگ کر سکتے ہیں الیکٹرسٹی کنزنشن کی بات کریں تو یہ دونوں واشنگ مشین دو سو بیس وارڈ پیپ ریٹ ہوتی ہیں الیکٹرسٹی کنزنشن دونوں کی سیم ہے تو بیسیکل ان کی دونوں کی موٹر پاور بھی سیم ہی ہوگی صرف اور صرف اس میں فرق آئے گا جو مین وارٹر فال واش کا اور ڈرین فنکشن کا اگر آپ نورمل پرائز میں دو سو چالیس ایکسل بھی پرچیز کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس سیم ہوگی بس صرف اور صرف وارٹر فال واش کا فنکشن آئے گا اور سیکنڈ جیسے آپ کو بتایا کہ ڈرین کا فرق آئے گا دو سو چالیس ایکسل کی پرائز بھی دیں تو تقریباً اس کی مارکٹ پرائز آپ کو ٹونٹی تھاؤزن سے لے کر ٹونٹی ٹو تھاؤزن کے درمیان ملتی ہے سیکنڈ جو ہے دو سو چالیس شاور واش والی اس کی پرائز آپ کو ٹونٹی ٹو تھاؤزن سے لے کر ٹونٹی فائیو تھاؤزن کے درمیان ملتی ہے ان میں ورنٹی کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں میں آپ کو پانچ پین سال کی ورنٹی ملتی ہے جو کہ آپ کمپنی کے سرویس سینٹر سے ایزیلی کلیم کروا سکتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی آرڈر کرنے کے لیے پھر اس کے والے سے مزید انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کونٹیک ٹمبر جو کہ وہاں پر آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے والے سے آپ مزید انفرمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں